اوزباللہ امی شیطار و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافٹین علیہ السلام میں خوش شامدید آج آزاد کشمیر کا دورہ کیا وزیراعظم پاکستان میں اور انہوں نے اسمبلی میں ایک لمبی چوڑی تقریر کی انگریزی میں جو اس سے پہلے کئی دفعہ ہم انگریزی میں اردو میں وہی یہ تقریر ہم سن چکے ہیں اور اس میں انہوں نے وہی جو بولندو بانگ دعوے کی اور جہاں کھڑے ہوکے جو ہے وہ بڑی تھرٹ کی انڈیا کو اور اور بڑی بڑی باتیں کی اور اس دوران ان کی اس لمبی چوڑی تقریر کے دوران جو ہے جیسے وہ کیمرہ جا رہا تھا زیادہ تر جو مئنبر احساملی تھے وہ ان کی تقریر جو ہے وہ نہیں سن رہے تھے انہیں یا جو سن بھی رہے تھے تو وہ بھی بیزار تھے اور ان میں اکثر کوئی نید آئی ہوئی تھی اکثر جب وہ کوئی اگر ایک آت بیچ میں سے وہ اگر وہ ڈس بجاتے تو دوسرے کو پتا چلتا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو ان کے آنے کے اوپر جو ہے بہت ہی زبردست قسم کے یہاں انتظامات کیے گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں سکوٹی الکار ڈیپلائیڈ تھے پولیس تھی اس کے علاوہ ڈی سی اے سی اور یہ جو ہے وہ ہوتر والی گاڑیاں گاڑیاں تھی یہاں زفر آباد میں سڑکیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کے علاوہ باہر سے بھی پولیس کو مانگایا گیا تھا علاوہ کہ وہ ایک انیلکٹیڈ آدمی ہیں اور ان کے لیے اس طرح کے مشرف کے لیے جو ہے انتظامات ہوں نے یہاں دیکھیں اور جس طرح کی یہ جو انہوں نے تقرید کی یہ تقرید ہم بہت عرصے سے پینتیس چالیس سالوں سے جو بھی آتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر سے میرا خیال ہے یک طرفہ طور پہ دس برداری جو ہے وہ ان ایناؤنسٹ ہو چکی ہے وہ خواہ مشرف نے کی یا باجوہ صاحب نے کی یا کسی اور نے کی اور اب یہ چیز جو ہے وہ باقول حمد میر کے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا تھا یا ہمارے جو ہے یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے انہیں بھی جو ہے بتایا تھا باجوہ صاحب نے کہ یہ ایک آزاد کا لفظ اٹا دو آزاد کشمیر کے ساتھ سے آزاد کشمیر آزاد کا ورڈ اٹا دو اور دوسرا جو ہے یہ جو اب جو ترہ ترہ کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب وغیرہ کو یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ وہ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں جو تھری سیمونٹی انہوں نے اس کو اٹھایا ہے وہ پتا تھا ہمارے حکومت پاکستان کو اگر نہیں پتا تھا لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ملٹری کو پتا تھا اچھا اور اسی طرح کی کاروائی باجوہ صاحب یہاں ہی کرنے جا رہے تھے تھوڑا بہت اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ٹینکوں میں ڈیزل اور تیل نہیں ہے اور اس کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات وہ باہر آ کرتے رہے ہیں صافیوں کے ساتھ تو جب یہ مسئلہ ہو تو اس میں کیا پیدی نائے گی کیا نچوڑے گی کیا تو یہ ایک ڈمی وزیر آدم کو یہاں آ کے تو اس طرح کی بات جو ایتی وہ کوئی اس کو نہ تو زیب دیتی ہے نہ اس کو کوئی انڈیا والے آکاؤنٹ فار کریں گے ایک بات جس کے لیے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انیس سو نواسی اور نوے کے دوران جو سینکلوں ہزاروں کی تعداد میں جو معجرین آئے تھے جب وہاں پہ نئی آزادی کی تحریک دوبارہ سے شروعی ظاہر ہے کہ وہ سپانسور تھی اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی یہ حکومت اور جن لوگوں کا تھا انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کا ہی کیا ذہرہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئیں اور وہ ابھی تک جو ہے یا تو دھقے کھا رہے ہیں کچھ جو ہے یہاں سے واپس گئے ہیں باقی ہزاروں کی تعداد میں یہاں زفر آباد میں باغ میں کھٹلی میں اور دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے صرف میں اگر یہاں اگر آپ کو یہاں زفر آباد اور باغ کی بات کروں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ اگر اس وقت اب ان کی دوسری تیسری پوشت جو ہے دیس دیس فٹ کے پندرہ پندرہ فٹ کی جگہ پندرہ بھائی دیس کی جگہ پہ جو ہے پورے پورے خاندان رہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں میں اس طرف جو ہے یہاں کے جو ایوان اقتدار ہے ان کو میں ان کی ان کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کم از کم از کم از کم کشمیر میں کسی دور افتادہ علاقے میں یا کہ اینہ کے ان کم از کم کھلی رہنے کے لیے جگہ الارڈ کر دیں تاکہ وہ وہاں پہ انہیں ڈومی سہل اور باقی ساری چیزیں وہ سولیات دیں آپ جو کازات کشمیر کے شہریوں کو حاصل ہیں اور ان کو جو ہے ان کیمپوں سے جو ہے یہ کیمپوں سے وہاں منتقل کیا جائے وہاں بہت ہی بہت ہی قسم پرسی کی عالم میں وہ لوگ رہ رہے ہیں پچھلے دن یہاں زفر آباد میں ایک اس پہ جو ہے وہاں آتش زدگیر کا واقعہ بھی ہوا تھا تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ رہن کریں وہ یہاں سے شاید اگر وہاں جو ہیں وہ شاید ویسے آزادی تو انہیں نہیں ہے لیکن رہنے سینے کے لیے جو ہے وہ لوگ زیادہ جو ہے بے طرح انہیں سولیات انڈیا کی حکمت دے رہی اگر انہیں پاکستان کے لیے اور آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں دیں ہیں تو ان کو سیرویس لیے نہ استعمال کیا جائے کہ یہاں مظاہر آؤ تو وہ بھادر کیمپ سے لوگوں کو پکڑ کے لے کے آئیں اور وہ جو ہے وہ پلے کارڈ اٹھائی ہوئے ہیں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو مہاراجہ کی کھرموں روپے کی پراپورٹی زیر ایک قبضہ ہے پنجاب میں واقع ہے اور قبضہ ہے مختلف اداروں کے اور لوگوں کے اس کو چھوڑا کر تو اس کی جو انویسمنٹ ہے یا وہاں جو کیا جائے ان کی جو ذریعی زمین ہے وہاں پہ انہیں آباد کیا جائے یا اس کے جو پیسے ہیں اس سے زمین خرید کر یا ان لوگوں کو جو نویسی اور نوے گئے ان کو باقی تو کچھ نہ کچھ کی آبادکاری ہو گئی ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہوئی ہے اور ان کا جو ہے وہ مندابہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ان کو کہا گیا یا جو بھی بات تھی کوئی لوگ یہاں پہ آئے اور وہ سے لوگ شہید بھی ہوئے لیکن جو ہے کہ رہ گئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کا کوئی نہیں کر رہا ہے یہاں پہ کبھی جو آتا ہے وہ آ کے باتیں کر کے بڑھ کے مار کے چلے جاتے ہیں اور ہماری حکومت بھی کچھ نہیں کر رہے حکومت آزاد کشمیر بھی ویسے جو ہے وہ یہ ایک پینتالیس لاکھ کی آبادی کی جگہ ہے اس سے چا پانچ ہزار مربع میلے علاقہ ہے کئی تحصیلیں بروچستان کی اس سے بڑی ہیں لیکن یہاں پہ بھی بد انتظامی کی حالت کی ہے دس زلدے ہیں کوئی سوہ لاکھ کے قریب یہاں پہ جو ہے سرکاری ملازمین ہیں یونیورسٹیوں میں اہت دال ہے اور ہماری جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ سارے کام چھوڑ کے جو ہے ان مہادرین کو جنہوں نے اپنی تحریکی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اپنا گھر بار چھوڑا ان کی آبادگاری کے لیے جو ہے وہ اقدام اٹھائے اور امید کی جا سکتی ہے کہ نیکس ٹائم جب کوئی ایل سی ساتھ ہی ہیں تو وہاں سے گزر اگر بائی روڈ آئیں تو گزر کے آتے ہیں ایک ٹائم سے تو اس کا دورہ کرایا جائے اور وہاں پہ جو ہے جو اتنے پیسے جو ہیں مہاردار ہو رہی ہے تو ان لوگوں کی آبادگاری پہ پیسے کھر کیے جائیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا جی اللہ حافظ